بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم All About Clinical Psychology and Economics یوٹیوب چینل پر خوش آمدید آج کا میرا ٹاپک ہے نفسیاتی علاج سائیکو تھرپی اردو کے نورسز میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ڈیٹیلڈ انفرمیشن سٹوڈنٹس کو ایسے ویڈیوز جو ہیں وہ لازمی کسی ٹاپک تیاری سے پہلے جائے وہ سننی چاہیے سمجھنی چاہیے تاکہ وہ اپنی اسائینمنٹس جو ہیں وہ اچھے سے تیار کر سکیں جیسے کہ آپ کوئی پتا ہے کہ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی رینڈم جو ہے پوچھ لیتے ہیں انفرمیشن وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نورسز میں موجود ہو تو فائیکولوجی کا ایریا جو ہے وہ بہت واسٹ ہے کوئی بھی آپ سبجیکٹ لے لیں وہ بہت واسٹ انفرمیشن ہوتی ہے آپ ساری گیدر نہیں کر سکتے اپنے اسائینمنٹ میں تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ایکسٹرا نالج ہوتی ہے اس کو آپ ضرور شامل کریں اور اپنے ایکسٹرا نوٹسز جو ہیں وہ بنائیں انفرمیشن ایم سی کیوز کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نفسیاتی علاج سائیکو تھیرپی سب سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا تعریف لیں گے جسدی علاج کے برعکس جسدی علاج کے برعکس ذہنی عوارض کے علاج کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو نفسیاتی علاج یعنی سائیکو تھرپی کے نام سے مشہور ہے اس طریقہ علاج کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ذہنی عوارض میں چونکہ نفسیاتی اثرات کارفرما ہوتے ہیں کارفرما ہوتے ہیں اس لیے ان کے علاج کے لیے بھی نفسیاتی اصولوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا نفسیاتی علاج کے متعدد مسلک موجود ہیں ان کا اختلاف ان کے نفسی امراضیات کے مطالب نقطہ نظر سے ہے بعض غیر شعوری تصادم کے موجود کی پر زور دیتے ہیں اور بعض ذہنی عوارض کو تعلم کے قوانین کا پابند کرتے ہیں اسی وجہ سے نفسیاتی علاج کے چند اقسام درج سیل ہیں انہیں تین گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی نمبر ایک پر تحلیل نفسی اور اس سے مطلقہ دوسرے مقاطب فکر نمبر دو پر ہے کرداری علاج اور نمبر تین پر ہے انسانیت پسند طریقہ ہے علاج یہ سب مقاطب اپنے اپنے مکتب کے موصر ہونے کے دعوے دار ہیں اس لیے علاج کے یہ تمام طریقے ملک میں استعمال ہو رہے ہیں نمبر ایک پر ہے تحلیل نفسی یا تجزیہ لناس سائیکو انالیسز علاج کے موجودہ نفسی طریقوں کا پیش روح طریقہ فرائڈ کا تحلیل نفسی ہے اس میں مریض کو نیم تاری کمرے میں سوفے پر لٹا کر اپنی واردات بلا کا مقاست بیان کرنے کے لئے کہا جاتا ہے بلا کا مقاست یعنی کہ بلا کسی روک ٹوک کے بیان کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یعنی کہ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بیان کرتا جائے اس ازاد تلازم فری اسوسیشن میں یہ ضروری ہے کہ مریض کے دل میں اس وقت جو کچھ آئے روکے بغیر بتاتا چلا جائے ابتدا میں فرائڈ اس مقصد کے لئے مریض پر تنمیم یعنی میسمر ازم کی حالت تاریخ کیا کرتا تھا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے بغیر بھی ازاد تلازم کا طریقہ اتنا ہی موثر ہے اس طریقے سے مریض کی یاد داشت کو قریدنا آسان نہیں شروع میں تو مریض بولتا چلا جاتا ہے لیکن جند ہی اسے مضاحمت یعنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اسے کچھ یاد نہیں آرہا لیکن محلل بخوبی جانتا ہے کہ مضاحمت کی اصل وجہ ناغوار اور ناپسندیدہ واردات کی بھرمار ہے جو امتنا یعنی ریپریشن کے عمل سے متمنیا یعنی ریپریسٹ ہو چکے ہیں محلل کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ کسی طرح مضاحمت دور کرے اور مریض کے لا شعور کو دوبارہ شعور میں لائے اس مقصد کے لئے مریض کے خواب بہت موثر ذریعہ ثابت ہوئے ہیں مریض ازاد تلازم کی مدد سے خود ہی خواب کی تعبیر تک پہنچتا ہے تحلی نفسی کا مقصد مریض کو محض اپنے لا شعوری محرکات کو قریدنے کے قابل بنانا ہی نہیں بلکہ ان احساسات اور خیالات سے آگاہ کرنا بھی ہے جو ان محرکات کا لازمی حصہ ہے فرائیڈ اس بات پر کو یاد کرنا علاجیاتی اثر نہیں رکھتا عرفان ذات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ مریض ان امتنائی طاقتوں سے باخبر نہ ہو جائے جو ان واقعات کو پوشیدہ رکھنے کا باعث تھی ایسے تمام قوتیں جذباتی الاصل ہیں اس مقصد کے بغیر تحلی نفسی محض ذہنی مشک رہ جاتی ہے جذبات کے اخراج کو اسطلاح میں نفسی تنکیا یعنی ایب ریاکشن کہتے ہیں اور یہی تحلی نفسی کا مددہ ہے تحلی نفسی کی کامیابی کا دانمدار محلل اور مریض کے تعلقات پر ہے محلل یعنی تھیرپسٹ کو محلل بولا جاتا ہے ان ذاتی تعلقات میں جسے انتقال یعنی ٹرانسپرنس کا نام لیا جاتا ہے مریض محلل کو ایسی ہستی سمجھتا ہے جو اس کی کبھی پسندیدہ یا قابل نفرت شخصیت تھی اس لیے وہ محلل سے پیار کا اظہار کرے گا یا نفرت کا یا نفرت کرے گا دراصل ایسے جذبات اس کی ماں باپ بہن بھائی یا محبوب کے لئے تھے جو اب تھیرپسٹ کی ذات پر منتقل ہو چکی ہیں فرائٹ کے خیال میں ایسا انتقالی رشتہ بہترین موالجاتی اثرات کا حامل ہے تھیرپسٹ ایک طرح سے مریض کے سامنے آئینہ رکھ دیتا ہے جس سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کا ان اقربہ کے مطالق کیا رد عمل ہے یعنی کہ اس کے جو قریب رشتہ دار ہے اقربہ سے مراد مثلا ایک مریض اپنے تھیرپسٹ کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کرتا ہے اور پھر یک دم خائف ہو جاتا ہے یعنی نراز ہو جاتا ہے تحلی نفسی کے نکتہ نظر سے اس نفرت کا حدف در حقیقت مریض کا اپنا ظالم باپ ہے تھیرپسٹ اس نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دے گا بلکہ نرمی سے کہے گا کہ اس صورتحال سے نبٹنے کے لئے آپ کو بڑی زہمت اٹھانا پڑی ہوگی اس کے بعد وہ مریض کے ان رضبات کی تشریح کرتے ہوئے یہ واضح کرے گا کہ موجودہ صورتحال ماضی سے بہت مختلف ہے جو اب صدا کے لئے دفن ہو چکی ہے اس قسم کے تجربات سے مریض کے تشویش بدتریچ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بلاخر بلکل رفاہ ہو جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے تھیرپسٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس ڈرامے کا اصل کردار نہ بنے اور اپنے آپ کو بدل کی حیثیت سے بڑھنے نہ دے کہ وہ تھیرپسٹ ہے وہ تھیرپسٹ ہی رہے وہ اپنے آپ کو وہ شخص منانے کی کوشش نہ کرے جس کی وجہ سے ٹرانس ویرس پیدا ہوتی ہے اپنی اس حیثیت میں وہ اس پر یہ واضح کرے کہ اس کی ذاتی زندگی پر کیا گزر رہی ہے اس عمل کا اثر جذباتی باس تعلوم کی شکل میں ظاہر ہوگا یہی پہنچ کر تھیرپسٹ اپنے مریض کو جدائی کے لئے تیار کرے گا یعنی ترمینیشن کے لئے تحلیل نفسی کا طریقہ موصل ہونے کے باوجود ہمیشہ قابل عمل نہیں سب سے بڑا نقص تو یہ ہے کہ یہ عمل مہینوں بلکہ سال ہا سال تک جاری رہتا ہے اس کی مختصر صورت بھی چند ماہ پر مشتمل ہے ظاہر کہ ایسا مہنگا طریقہ علاج ہر مریض اور اس کے لواحکین کے بس کی بات نہیں دوسری خام یہ ہے کہ یہ طریقہ صرف چند عوارض کے لئے جنہیں فرائیڈ انتقالی اسبانیت کے نام سے پکارتا ہے مفید ہے شدید قسم کے ذہنی عوارض کے مریض اس سے مستفید نہیں ہو سکتے علاوہ عظیم بعض علماء کے نزدیک اس علاج کا شافی ہونا بھی مشکوک ہے یعنی کہ اس علاج کا موثر ہونا بھی کہ اس سے شفاہ ملتی ہے یہ بھی مشکوک سمجھا جاتا ہے بعض محققین کے نزدیک ان اترازات کی بنا پر چند اور نفسی علاج کے طریقے ظہور میں آئے کرداری علاج بیہیویر تھیرپی چند تجرباتی اور کلینکل نفسیات دانوں اور کرداریت مسلک کے خامی سائیکیٹریسٹ کی مشترکہ کوشنوں سے انیس سو ساٹھ میں کردار نقائص کے لیے ایک ایسا طریقہ وجود میں آیا جو کلاسیکی اور علاماتی تشریف کے مصدقہ قوانین پر مبنی تھا یہ انقلابی طریقہ علاج سراسر تجرباتی نفسیات پر مبنی ہے اس کی بنیاد اس نظر پر رکھی گئی ہے کہ اسبی کردار کا تعلق اقتصابی فیل سے ہے تشویش سے نپٹنے کی ابتدائی کوشش اب اتنی مستحکم ہو چکی ہے کہ مریض کے لیے اس سے نجات پانا ممکن نہیں اس مقصد کے لیے معالج کو تعلیم کے ایسے قوانین سے مدد لینا ہوگی جو پیولوف، تھورنڈائک اور سکینر کے تجربات سے اخذ کیے گئے ہیں انسان پتری طور پر گروہ پسند باقیہ ہوا ہے تنہائی کی زندگی بسر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں اس لیے اس کے بے شمار مسائل کا تعلق اس کے باہمے تعلقات سے ہیں اسے کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے انسانی تعلقات کو نبھانے کے لیے نئے نئے طریقے سیکھنے پڑتے ہیں اور انہی تجربات سے اس کی پیشتر مشکلات کا آغاز ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ان مشکلات کو رفع کرنے کے لیے انسان کی فطری ضرورت یعنی معاشرت پسندی کو بنیاد بنانا ہوگا یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسرے لوگوں کی خیالات اور ان کے طرز عمل سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ یہ معلوم کرنے کا خواہا ہوتا ہے کہ ان حالات میں دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اس فطری طلب سے گروہی طریقہ علاج یہ فادیت واضح ہوتی ہے دوسرے نکتہ ہائے نظر کے حامی معالجوں نے بھی گروہی طریقہ علاج کی اہمیت کو اب تسلیم کر لیا ہے اور ذہنی شفاقانوں میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں گروہی طریقے کو انفرادی طریقہ علاج پر چند وجود سے سبقت حاصل ہے نمبر ایک پر ہمارے پاس اس طریقے سے وقتی بہت بجت ہوتی ہے کیونکہ معالج ایک وقت متعدد مریضوں کو توجہ دے سکتا ہے نمبر دو مریض کو یہ معلوم کر کے وہ مشکلات کی روح سے اکیلہ نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی اس قسم کی تکلیف کا شکار ہیں تو اس روشنی میں اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے نمبر تین مریض کو ترہ ترہ کے لوگوں کا سامنا کرنے سے اپنے خالات اور طرز عمل کا جائزہ لینے کا انفرادی طریقہ علاج ان خوبیوں سے محرون ہے نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے 1947 کرٹ لیون 1947 میں کرٹ لیون کے چند طلبہ نے گروہی اعمال کے مطالعہ کے لیے ایک طرح کی لیبارٹری بنائی جس کے عرقین کو تربیتی گروہ یا مختصرن تے گروہ یعنی ٹی گروپ کا نام دیا گروہ کی تشکیل کا مقصد معالجاتی نہ تھا بلکہ محض ذاتی نمو کا مطالعہ تھا لیکن 1960 میں ایسا گروہ معالجاتی مقصد کے لیے بھی تشکیل دیا گیا مروجہ روبرو گروہ یعنی انکاؤنٹر گروپ کی ابتداء تے گروہ سے ہوئی اگرچہ حساسی گروہ یعنی سینسٹیوٹی گروپ کی طرح تے گروہ کی اسطلاح بھی مروج ہے ایسے گروہ عام لباس میں ملپوس ہفتے میں چند گھنٹوں کے لیے جمع ہوتے ہیں امریکہ میں اب ایسے گروہ بھی بن گئے ہیں جن کے عرقین لباس سے بلکل بے نیاز ہو گئے ہیں ان کا کہنا کہ لباس کے بغیر کی ملاقات زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے نشست کے دوران گروہ کا ہر رکن باری باری اپنے احساسات سے دوسرے عرقین کو مطلع کرتا ہے اور وہ قسم قسم کے سوالوں سے اس کے احساسات پر جیرہ کرتے ہیں دوسرے مرحلے میں وہ انہیں اپنے ان احساسات سے اگاہ کرتا ہے جو پہلی نشست کے بعد پیدا ہوتے ہیں علامہ ذی ممبران کے باہمی تلقات زیر بحث آتے ہیں جب کوئی رکن یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے خیالات اور احساسات گروہ کے لیے اب قابل قبول ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو حقیقت کی روشنی میں دیکھ سکے اور اس میں خاطر خواتب دیلی پیدا کر سکے گروہی طریقہ علاج کے تاثیر کسی حد تک مسلمہ ہے لیکن اسے انفرادی طریقہ علاج کا مقام نہیں دیا جا سکتا بعض علماء کا خیال ہے کہ تیہ گروہ کبھی کبھی موظر بھی ثابت ہو سکتے ہیں ایسے گروہوں نیکسٹ ہے ہمارے پاس خاندانی علاج یعنی جس کو فیملی تھیرپی بولا جاتا ہے گروہ طریقہ علاج کی ایک اور مقبول قسم خاندانی علاج یعنی فیملی تھیرپی کہلاتا ہے ایسا گروہ موالج مریض اور اس کے خاندان کے دوسرے افراد پر مجتمع ہوتا ہے اکثر ایسا گروہ میم بیوی اور بچوں پر مجتمع ہوتا ہے اس طریقہ علاج کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ مریض کے پیشتر مسائل گھریلو زندگی سے تعلق رکھتے ہیں بالخصوص ادم مطابقت محول کی اتداء گھریلو حالات سے ہوتی ہے مثلا ایک لڑکا اپنے تعلیم میں متعلق دلچسپی نہیں لیتا اور طرح طرح کی ذہنی پریشانیوں کا شکار ہے اپنے والد سے اس کے تعلقات نہایت خراب ہیں ان حالات کو اگر قریدہ جائے تو معلوم ہوگا کہ پریشانیوں کا اصل باعث میم بیوی کے تعلقات ہیں جو ایک عرصے سے خراب جلے آ رہے ہیں ایسے ناغوار ماحول کا بچے پر اثر پڑنا لازمی ہے علاج صرف بچے کا نہیں بلکہ خاندان کا ہونا چاہیے کیونکہ مسئلے کا تعلق ایک فرد سے نہیں بلکہ خاندان بھر سے ہے یہی وجہ ہے کہ خاندانی علاج کی طرف ان دنوں زیادہ توجہ دی جاری ہے ایسے گروہ بلعموم ذہنی شفاقانوں کی نگرانی میں کام کرتے ہیں یہ تھا نفسیاتی علاج آئی ہوپ کہ آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی تینکیو سو مچ موسیقی